اس کے بعد جب لوگ وہاں پر پہنچے تو انہیں زخنی حالت میں پایا گیا اس کے بعد انہیں قریبی ہسپتال انتقل کیا گیا جہاں پر یہ جہاں پر نہ ہو سکے اور جو گولی ہے وہ ان کے سینے پر لگی ہے اور اس کے ساتھ کرائم سین سے اور فرنسی کلیب دیگر بھی شواہی دکٹھے کر رہے ہیں تاہم ابھی تک یہ کہنا کا بلد وقت ہوگا کہ ان کو کسی نے گولی ماری ہے یا پھر انہوں نے خودکشی کیا کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں جو حقائق ہیں وہ مزید سامنے آئیں گے ٹھیک ہے تاہر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مولان تارک جمیل خود ابھی تولمبہ میں موجود ہیں اسی جگہ پر موجود ہیں نہیں وہ ابھی وہاں پر موجود نہیں تھے وہ کہیں ساتھ ہی اپنی کسی مصروفیات پر موجود تھے اور وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تاہم انہوں نے جیسا کہ اپنے ٹوئٹ میں بھی اس کو حادثاتی موت قرار دیا ہے اور اسی پہلو پر کولیس بھی مزید تفریش کر رہی ہے اور آئی جی پنجاب نے آرپیو ملتان سے بھی ریپورٹ ٹلک کر لی ہے چھیک ہے ماملے کی انویسٹیگیشن جاری ہے تدائی طور پر یہ حادثاتی واقعہ لگتا ہے بہت شکریہ